رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے گٹو ہم جو کام بار بار کرتے ہیں اس میں ہم مائر ہو جاتے ہیں سب سے اچھا ہونا عادت ہے یعنی جو ہم چیز بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتی ہے تو ہمیں اچھی عادات اپنانی چاہیے اور بری عادات کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ be kind رحمدل ہو جاؤ and be truthful سچے ہو جاؤ and your life will be fruitful تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی تو پیارے بچوں سچائی کا رستہ اختیار کرو ہم ہر نماز میں اللہ سے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں اور سورہ فاتحہ قرآن جیت کی پہلی صورت ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اس قرآن کو پڑو اس کے اوپر غور فکر کرو اور اس کے اوپر عمل کرو تو تم سیدھے رستے پر ہو تو پیارے بچوں آئیں آج سے قرآن جیت کو ترجمے کے ساتھ غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑیں ہم آج conversion کے بارے میں بات کریں گے convert 54 degree Fahrenheit to Celsius scale آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پیچھے کر چکے ہیں تو ہم نے اس کو two step میں کیا تھا سب سے پہلے تو ہے کہ ہم نے 54 میں سے minus 32 کیا تو ہمارے پاس 22 آ گیا اس کے بعد ہم نے 5 by 9 سے اس کو multiply کیا تو ہمارے پاس 12.2 degree centigrade آ گیا تو یہ Fahrenheit سے Celsius میں convert کرنے کا طریقہ ہے اب آپ کے سامنے یہ Fahrenheit میں temperature دیا ہے ان کو آپ نے Celsius میں convert کرنا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں وہ ہی two step formula استعمال کریں پھر اس کا جواب دیکھیں یہ working ہے کہ ہم نے پہلے 32 minus کیا اور پھر 5 by 9 سے multiply کیا تو ہمارے پاس degree centigrade میں conversion آ گی اب ہم next جو problem ہے وہ ہمارے پاس ہے give your answer in Fahrenheit 110 degree centigrade plus 250 Fahrenheit کو جمع کریں گے تو کیا answer آئے گا تو ہم نے degree centigrade کو Fahrenheit میں convert کرنا ہے پہلے step پہ ہم نے 9 by 5 سے multiply کیا اور اس کے بعد ہمارے پاس 32 add کیا تو ہمارے پاس 230 Fahrenheit آ گیا تو دونوں کا same scale ہو تو پھر ہم ان کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس 480 Fahrenheit اس کا جواب آ گیا تو next جو ہے آپ خود سے کریں یہ سارے temperatures دیئے ہوئے ہیں پہلے ان کو سارے degree centigrade کو Fahrenheit میں convert کریں اور اس کے بعد پھر ان کو addition یا subtraction کریں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور یہ آپ ان کی working دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ادھر لکھے تو ان سارے کی working یہ دی ہوئی ہے next ایک word problem ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں the maximum temperature on a hot day in the month of June is 43 degree centigrade زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ماہ جون کے ایک گرم دن 43 centigrade ہے what is the maximum temperature on Fahrenheit scale تو اس کو Fahrenheit scale پر کتنا ہوگا تو اس کو ہم نے centigrade کو Fahrenheit میں convert کرنا ہے تو پہلے step پہ ہم اس کو 9 by 5 سے multiply کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم نے 32 ایڈ کیا تو ہمارے پاس درجہ حرارت کا جواب Fahrenheit میں آ گیا یعنی 43 degree centigrade is equal to 109.4 Fahrenheit next example جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ if the normal body temperature of human body is 98.6 Fahrenheit انسانی جسم کا دردہ حرارت 98.6 Fahrenheit ہے what is the normal temperature on Celsius scale تو Celsius scale یا centigrade میں کیا درجہ حرارت ہوگا تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے 98.6 میں سے 32 minus کیے اور پھر ہم نے ان کو 5.9 سے multiply کیا تو ہمارے پاس 37 degree centigrade آیا تو normal جو ہمارا temperature ہوتا ہے clinical thermometer پہ جو ہم میر کرتے ہیں 37 degree یا 98.6 Fahrenheit ہوتا ہے تو پیارے بچوں hygienic condition کی وجہ سے بغل کے نیچے بھی ایک منٹ تک رکھیں تو temperature کا پتہ چل جاتا ہے اور اگر temperature زیادہ تو ہم کہتے ہیں fever ہے یا بخار ہے تو بخار اگر شوٹے بچوں کو تو انہیں fitz بڑھ سکتے ہیں دورے دماغ کے تو اس کے لیے بہترین علاج لی ہے کہ پانی کی پٹیاں کریں تو اس سے دوائی بھی جلدی اثر کرتی اور fitz کا خطرہ بھی ختم ہو جاتا امیدہ آپ کو لیسن دستان دایا ہوگا اس کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر